جمعہ کا وقت یا جمعہ کی حاضری کی جو کتابت ہوتی ہے فرشتے حاضر ہونے والوں کے جو نام لکھتے ہیں تقریباً سب کو پتا ہے کہ خطیب کے ممبر پر شڑنے سے پہلے ان کے ناموں کی انٹری ہوتی ہے نام درج ہوتے ہیں کہ یہ فلان حضرات یہ فلان فلان اللہ کے بندے جمعہ میں شریک رہے ہیں اور یہ جمعہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے ایک سپیشالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے یعنی اس جمعہ کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا وہ جمعہ سے گمراہ ہو گئے ہفتے کو اپنا دنوں نے بنا لیا عیسائیوں کو دیا گیا عیسائیوں نے اتوار بنا لیا مسلمانوں نے الحمدللہ جمعہ کو جمعہ رکھا جمعہ کی فضیلتیں ان کو ملیں جمعہ کا مقام ان کو ملا جمعہ کی برکتوں کے وہ حقدار ہوئے اب یہ حقداری جمعہ کی فضیلتوں کی جمعہ کی برکتوں کی جمعہ کی فضیلت کی یاد رکھیں اس کا بڑا تعلق خطبے کی حاضری سے بھی ہے خطبے سے پہلے آپ حاضر رہیں کوشش کریں تو ایسی صورت میں آپ کی حاضری اللہ کیاں جمعہ کی حاضری شمار ہوگی ورنہ ایسے نہ ہو کہ آپ حاضر رہیں لیکن اللہ کے پاس غائب شمار کیے جائیں آپ کا نام اللہ کے پاس درج نہ ہو اس بات کی ہر بندہ اپنی حد تک کوشش ضرور کرے کہ خطبے سے پہلے وہ پہنچ جائے تاکہ جمعہ کی حاضری اس کے حق میں لکھی جائے اور دوسری بات ہم میں سے کئی لوگ جمعہ کو پہنچ جاتے ہیں لیکن کوئی اپنے موبائل میں مشغول ہے کوئی اپنے ساتھی سے ملاقات ہوگی باہر باتوں میں مشغول ہے یا کوئی کسی سے کسی اور مسئلے میں مشغول ہے یا کوئی اپنے کسی گاڑیوں میں مشغول ہے جبکہ جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو جائے تو ایسے حالات میں خطبہ سننا واجب ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں مشغول ہونا یہ کسی صورت درست نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور اگر کوئی آدمی کنکریاں اسے کھیلے اس کو رگڑنے لگے یا اس کو چھونے لگے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے اور اس زمانے میں مٹی کی مزیدیں ہوا کرتی تھی اور آج کے زمانے میں آپ کہلیں کارپیٹس ہیں یا حسیر کی لکیر حسیروں کی جو کارڈیاں ہوتے ہیں اس سے کھیلنے لگا اللہ اکرمی کہتے ہیں کہ میں مسل حسا فقد لگا جو کنکریوں سے جمعہ پڑھتے ہوئے کھیلنے لگے وہ گویا لگو کام کیا اس کا جمعہ گیا حاضر ہو کر کہ بھی وہ جمعہ میں گویا شریک نہیں رہا کسی عجر و سواب کا مستحق ہو نہیں بنا یا اسی طریقے سے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں بیٹھ کر کے ادھر ادھر بات کرنے لگیں ایک دوسرے سے بات کریں تو یاد رکھیں اس سے جمعہ کی حاضری اور حاضر نہ ہونا دونوں برابر ہیں اگر کوئی بات بھی کرے تو آپ اس کو نہ روکیں زبان سے نہ روکیں اشارہ کر دیں کسی حد تک اجازت ہو سکتی ہے لیکن بات چیت کرنا اپنے موبائل میں مشغول رہنا یا اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ باتوں میں رہنا یا پھر کسی اور چیز میں جس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھیں یہ جمعہ کی فضیلتوں کو کھونے کے برابر ہے جمعہ کی فضیلتیں کھونے کے برابر ہے کوئی چیز پا کر کے نہ پانے کے برابر ہے تو معزیز حضر اس کا خاص طور پر خیال رکھیں جمعہ کے اپنے آداب ہیں جمعہ کی اپنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کا بڑا اپنا مقام ہے امتِ اسلامیہ کا یہ ایک امتیاز ہے امتِ اسلامیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتِ اسلامیہ کو جمعہ جیسی عظیم نعمت بخشی ہے اب امتِ اسلامیہ کے ہاتھ میں ہے کہ نعمت کو اپنے حق میں باقی رکھیں یا اسے زائے کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کو حقیقت میں حقیقی معنوں میں استعمال کرنے کی اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین